ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے اور خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ جو کی پچھلی ساری ویڈیو سے الگ ہے جو کی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آگی تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہیے گا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک بڑا سا جنگل دکھ رہا ہوگا جسے بھادو کا جنگل کہا جاتا ہے جو کی جانپور اور آزمگڑ کے بارڈر پر موجود ہے جس میں لوگوں کے بتانے کے مطابق لگ بگ پانچ لاکھ پیڑ لگے ہوئے ہیں تو آج ہم چل کر اندر سے یہ جنگل آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہے جنگل کے اندر کا خوبصورت ویڈیو اسے بھادو کا جنگل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھادو گاؤں میں استحت ہے اس لیے اسے بھادو کا جنگل کہا جاتا ہے یہاں کے اگل بگل کے لوگوں کے مطابق اس میں لاکھوں پیڑ لگے ہیں جسے جمین کے مالک نے بیجنس کی نیت سے لگوایا ہے اس پورے جنگل میں ایک ہی ٹائپ کا پیڑ لگا ہے جو کی سفیدہ پیڑ ہے یا صرف لمبے ہوتے جاتے ہیں جو دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیکھو کتنے اچھے طریقے سے ایک لائن سے سب پیڑ لگے ہوئے ہیں جو کی مجھے دو ہزار دو میں ایک مووی آئی تھی ساید آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس کا نام راز تھا جس میں ڈینو ماریا اور ویپاسا بسو ایکٹنگ کیے تھے جو کی ہارر مووی تھی اس میں ایسے ہی ٹائپ کا جنگل دکھایا گیا تھا جس میں استوس راڑا جا کے اپنا وہ تانتریک والا تام جھام کرتا ہے تو اسی ٹائپ کا یہ جنگل دکھ رہا ہے بس اس جنگل میں جنگلی جانور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس لیے یہ تھوڑا ہٹ کے ہے اور دیکھو یہ اوپر کتنا خوبصورت سین لگ رہا ہے جبردست ویو ہے اس میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو دیکھے گا یہ جانپور اور آزمگڑ کے بارڈر پر اسثیت ایک بھادو کا گاؤں ہیں وہاں پر یہ موجود ہے جسے جمین کے مالک نے پورے اپنی پوری جمین میں سفیدہ کا پیڑ لگا دیا جو کی دور سے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یوروپ کا جنگل ہے اندر جانے کے بعد بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے بہت ساپ سترا ہے راستے اچھے سے بنائے گئے ہیں جہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں سیلفی ہے یہ سب فوٹوگرافی کے لیے بھی آتے ہیں اگر یہ بھوچپوری مووی والے جان جائے تو یہاں پہ آکے سوٹنگ ہی کرنا اسٹارٹ کر دیں گے بہت ہی زبردست ہے سین آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور باجو میں ایک پتلی سی ندی بھی گئی ہے جسے یہ جنگل اور بھی خوبصورت لگتا ہے موسیقی بہت ہی نیٹ اور کلین جنگل آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی سسٹیمیٹک ڈھنگ سے ایک لائن سے سارے پیل لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں راستے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ آکے گھومیں فیرے اور بہت ہی اچھا فوٹو بھی آتا ہے اگر آپ فوٹو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو بیچ سے آپ فوٹو لیں تو بہت ہی خوبصورت فوٹو آئے گا اور یہ راستہ لاش تک جاتا ہے اور باجو میں آپ کو ایک چھوٹی سی پتلی سی ندی بولی جاتی ہے ویسے وہ نہر ہے لیکن ندی اس کو بولتے ہیں تو وہ باجو سے نکلتی ہے تو اور بھی خوبصورت لگتا ہے جب آپ باہر سے دیکھیں گے یا شکریہ موسیقی موسیقی امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو فائملی اور فرن کے ساتھ جیادہ سے جیادہ شیئر کریں اور ان کو اس جنگل کے بارے میں بتائیں اور دکھائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ویڈیو میں کوئی کمی ہے تو کمنٹ باکس میں آ کر جرور بتائیں اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں